اور حضرت عمر جو تھے وہ ملہم بھی تھے محدث بھی تھے ان کی زبان پر بھی اللہ کی طرف سے علقاء ہوتی تھی ایک دن حضوری آیت پڑھ رہی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفہ ہوتا ہے پھر نزغہ ہوتا ہے پھر اس کے گوشت نیوں میں چڑھائی جاتا ہے پھر روپ ہوں بھی جاتی ہے ابھی فَأَنْشَعْنَعُ خَلْقًا آخر تک پہنچے تھے حضرت عمر نے فرما کہا تبارک اللہ آسن الخالقین اللہ نے جبریل بھیجا کہ یا محمد عمر کے موں سے جو جملے نکلے ہیں وہ میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا قیامت تک قرآن میں پڑھا جائے گا فَتَبَارَكَ اللَّهُ آسن الخالقین حالانکہ یہ جملے حضرت عمر نے کہے اسی کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روز دعا مانگتے تھے کہ اللہم مبین لنا فِالْخَمْرِ بِيَانًا شَافِيًا یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم ناظر فرما ہے دنیا شراب میں ڈوب رہی گئی کیونکہ شراب تو پانی کی طرح بیٹھی تھی نا اور حرام بھی نہیں تھی حرمت ناظر نہیں ہوئی تھی حضرت عمر روز دعا مانگتے ہیں تو پہلا پہلا حکم جو ہے یہ ناظر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمَرِ وَالْمَيْسِلِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ کَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا میرے مدنی آپ سے لوگ شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں اس میں کوئی فائدہ ہے لیکن گناہ فائدہ سے زیادہ ہے اس آیت کے بعد کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دیا کہ بھئی جب گناہ ہے تو کیا ضرورت ہے میں گناہ میں پڑھنے کی حضرت عمر نے پھر دعا کی اللہم بین لنا بیانا شافیا کہ یا اللہ وعد حکم نازل فرمائیں اب دوسری آیت اتری کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سقارا حتی تعلمو ما یقولون اللہ نے فرمایا کہ تم نماز اس وقت نہ پڑھو جب تم نشے کی عالت میں ہو جب نشہ ختم ہو جائے تو پھر قرآن اور نماز پڑھو کیا پتا نشے میں تم کیا پڑھ جاؤ کچھ لوگ اس آیت کے بعد بھی شراب سے رک گئے لیکن حضرت عمر پھر دعائیں مانگ دے رہے کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا کہ یا اللہ مزید واضح بیان نازل فرمائیں اللہ تبارک وطالہ نے آیت واضح نازل ہو گئی کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے اور نجس ہے جب یہ حکم آیا تو سب صاحب آجن کے ہاتھ میں بھی اگر پیالہ تھا انہوں نے توڑ دیا مٹ کے توڑ دیا سارے مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی اور حضرت عمر پکار گئے اللہم انتہائینا 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 آپ کا حکم ہے الحمدللہ انہوں نے شراب چھوڑ دیا تو حرمت شراب کا جو حکم ہے وہ بھی حضرت عمر کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں گھرانے جو ہیں وہ نشے سے بچ گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شراب جو ہے یہ عمب الخبائس ہے یعنی گناہوں کی ماں ہے جب شراب ہوگا پھر لازمی بات ہے کہ شباب بھی ہوگا کباب بھی ہوگا حرام بھی ہوگا وہ اس کے نوازمات میں ہیں اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور باگ جب مکہ شیخ میں تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے صحابہ دے مشرع کیا کہ بھئی ہم تباو کے بعد جو دگانہ پڑھنا ہے دو رکعات واجب تباو وہ کہاں پڑھیں تو یہ مشرع بھی حضرت عمر نے دیا اور نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ پتر جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے وہ پانی کعبہ ہے وہ من احمل لدہ ابراہیم پہ ہیں آپ کا تعلق یہ ہے عزت ابراہیم سے ہے ولد اسماعیل سے ہے آپ اسی کو مسلح کیوں نہیں قرار دیتے اَفَلَا نَتَّخِذُهُ مُسَلَّا اللہ نے قرآن دادل فرماتے وَاتَّخِذُو مِن مَقَابِ ابراہیمَ مُسَلَّا تو یہ یاد رکھیں کہ قیامت تک جب کعبہ کا تواف ہوتا رہے گا مقام ابراہیم پہ دوگانہ اور نفلیں ادا ہوتی رہیں گی اس کا ثواب بھی حضرت عمر کو جاتا رہے گا کہ یہ مسئلہ دینے والے بھی حضرت عمر تھے اور یہ جو آج آزان الحمدلہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں ہر مسجد میں پانچ وقت آزان ہوتی ہے اس آزان کے بارے میں بھی سب سے پہلے خواب دیکھنے والے حضرت عمر ہیں پھر بھی صحابہ نے خواب دیکھے لیکن پہلا خواب حضرت عمر نے دیکھا اور حضرت سے کہا کہ حضرت عمر نے خواب دیکھا ہے کہ پہاڑی پہ ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ یہ آزان دے رہا ہے حضرت نے فرمایا بس یہی آزانیں بلال کو سکھلا دو آج کے بعد یہی آزان ہوگا تو یہ آزان کی سنت جو ہے یہ بھی یعنی خواب عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعظا اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بدر کی جنگ ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی کافروں کے سردار مرے گئے ستر مرے گئے ستر قید ہو گئے کافر کی طاقت مٹ گئی کیونکہ یوم الفرقان ہے بدر جو ہے یوم الفرقان ہے اللہ نے آج حق و باطل کو فاتے کر دیا حضور باگ نے جنگ کے بعد مشرع کیا صحابہ سے کہ بھی یہ جو قیدی ہیں جنگ کی ان کے بارے میں کیا کیا جائے ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو ویسے معاف کر دیا جائے یا ان سے فدی علیہ جائے بھی ہر آدمی اپنا فدیہ ادا کرے اور اپنی جانریہ ہی کرائے حضرت ابو بکر علی اللہ حضرت نے حضرت کیا ان کا یا رسول اللہ کچھ بھی ہے ہمارے دشمن ہیں لیکن رشتے دار تو نہیں میرا مشکلہ یہ ہے کہ آپ ان کو مفت بھی نہ چونے پیسے ورے لوگ ہیں ان سے فدی علیہ مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی ان پہ احسان بھی ہو جائے گا یہ قطر سے بچ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو بلایا فرمایا عمر تمہاری کیا راہ ہے اس سارا بدل پر ان نے کہا ہے حضرت علی کو تنوار دو جعفر کو تنوار دو ابو بکر کو تنوار دو مجھے تنوار دو ہر آدمی اپنے رشتے داروں کی گردن کٹ دیا آج کفر کی جڑے کٹ جائیں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہم ان کو کیوں چھوڑ دیں حضور نے فرمایا عمر تم بڑے سخت ہو تولاد میں بھی تمہارے لیے یہی آیا ہے کہ قرنل من حدید عادت عمر جو ہیں وہ تو لوہے کا سینگ ہے وہ بالکل ٹوٹی نہیں سکتا لیکن مجھے ابو بکر کی رائے پر ان نے کہا حضور آپ جو فیضرہ فرمایں سنے تصمیم خم ہے لیکن میری رائی ہے کہ نہ چھوڑیں ان کو ان کو بھی قطر کریں بارال حضور نے فیضیہ لے کے چھوڑ دیا دوسرے دن حضور ابو بکر بھی بیٹھے ہیں ایک چھوٹا سا درخ تک کی کرکاوس کے نیچے حضور بھی بیٹھے ہیں اور دونوں رو رہے ہیں حضور عمر آئے سلام کیا اور کہا کہ حضور مجھے بھی بتائیں کیا وجہ ہے رونے کی میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں فرمائے عمر اگر اللہ ہمیں معافی کا فیصلہ نہ فرما ہو چکے تو عذاب بالکل ایسے قریب آگیا تھا اگر وہ عذاب اترتا ما نجا منہا اللہ عمر اس سے کوئی نہ بجتا صرف عمر بجتے ہیں اللہ نے تیری رائے قبول کی ہے کہ مَا قَانَرِ نَبِيٍّ نَيْ يَكُونَ لَهُ أَصْرَى حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْلَرْضِ کیا ہم نے آپ کو کہہ دی دیا ہیں آپ دنیاوی فیضہ اٹھانے کے لیے ہم کو چھوڑ رہے ہیں لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَوَسَّكُمْ اگر ہم پہلے معافی کا فیصلہ نہ کر چکے ہوتے تو آج عذاب پکڑ لیں تو اللہ زبارک و تعالی نے اس سارے بدل میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول فرمائے اور اسی طرح جس دن عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین جو سب سے بڑا دشمن تھا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ظاہری کلمہ بھی پڑھتا تھا نوادے بھی پڑھتا تھا وہ بیمار ہو گیا اس کا بیٹا جو ہے وہ بڑا پکا پکا مسلمان تھا وہ آیا اور نے کہا حضور میرے والد کی آخری وقت ہے موت قریب ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کپڑا عطا فرمائیں جس میں اس کو کفن دیا جائے شاید بخشا جائے وانہ اس نے آپ سے نشرید بڑی کیا حضور نے اپنا قمیز دیا اور ان نے کہا حضور آپ اس کا جنادہ بھی پڑھا میں آنا حسنی علیہ میں جنادہ بھی پڑھا اس کا حقصد یہ تھا کہ ایک تو اس کے بیٹے کی دل جو ہی تھی جو پکا مسلمان تھا آخر وہ تو بیٹا تھا وہ تو چند تھا میرا باپ کسی طرح جہنم سے بچ جائے شاید حضور کی دعا سے بخشا جائے جب بالکل جنادہ تیار ہو گیا صفیغ بن گئی حضرت عمر آئے دوڑتے ہوئے اور کہا کہ یہ تو اللہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے آپ کیسے جنادہ پڑھیں آپ نے فرمایا عمر میں نے کہہ دیا ہے حضرت عمر کہتے ہیں خدا جانے میں خود احلان ہوں مجھ میں کتنی جورت آئی کہ میں نے حضور کی کمیز پکڑ لی میں نے کہا حضور نہ پڑھیں اس پر جنادہ ظالم میں یہی تو ہے جیسے نے ہمیں عہد میں شکست دلائی یہی تو ہے جیسے نے یہودیوں کا ساتھ دیا یہی تو ہے جیسے نے ہر جگہ پر آپ کے خلاف باتیں کی حتیٰ کہ قرآن میں آیا کہ اس نے کہا تھا کہ لین رجع لائیل المدینہ لیخرجن للاعز منہالعزل جب ہم مدینے جائیں گے طاقت والے جو ہیں ہم ان کو نکال دیں گے مدینے سے آپ جنادہ پڑھیں سرمایا عمر میں نے جنادہ پڑھانا ہے حضور نے جنادہ پڑھا ہے ہر تو عمر بھی کھڑے ہوئی کہ بھی یہ ایک ہے مشورہ دینا ہے مشورہ نہ دیں تو حکم تو حضور کا چلے گا جب جنادہ کی نواد ہو گئی فراغت ہو گئی اللہ نے جبریل بھیجا وَلَا دُسَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَى قَبْرِهِ اللہ کے نبی ایسے ظالموں کے نہ جنادہ پڑھایا کریں اور نہ ان کی قبر پہ آپ کہیں کھڑے ہوں جو عمر نے کہا تھا مجھے وہ قبول ہے تو یہ آیات مبارک جو ہیں وہ بھی موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اُدری ہیں اسی طرح جنگِ عہد کے موقع پر جب شکست ہو گئی مسلمانوں کو مسلمانوں کے ستر صحابہ شہید ہو گئے اور بڑے صحابہ سیدنا حمدہ مصد بن عمیر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے آپ کے رخصار مبارک بھی زخم آئے ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور وہ اپنی کافروں کی فوج کی قیادت کر رہے تھے انہیں زور سے پکار کہ حلفی کم محمد اللہ کے نبی ہیں اگر ہیں تو جواب دیں حلفی کم ابی بکر ابو بکر زندہ ہو تو جواب دو حلفی کم عمر عمر زندہ ہو تو جواب دو سب خاموش بیٹھے ہوئے آخر ابو سفیان جوش میں آکھا کہ اعلو حبل آج ہمارے خدا حبل کا نام بلند ہو گیا حضرت عمر سے برداشت ہے انہیں کہا حضور مجھے اجازت میں جواب دوں حضرت عمر نے کہاں جواب دو اور انہیں پھر کہاں اعلو حبل حضرت عمر نے فرمی ہے اللہ اعز و اجل اور انہیں پھر کہاں لنالعزہ و لاعزہ لکم آج عزہ ہمارے ساتھ ہے عزت ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے حضرت عمر نے اللہ مولانا ولا مولانا لکم اللہ ہمارا ولی و ناصر ہے تمہارا نہیں ہے عبو صفیان نے پھر کہاں قتلانا و قتلانا فر جنہ کیسے برابر ہو گئے ہیں ہمارے مقتول جنت میں تمہارے مقتول جہنم میں اب عبو صفیان کا خانوش ہو گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عمر بھی زندہ ہے حضرت عمر بھی زندہ ہے حضرت عمر بھی زندہ ہے تو جنگ عہد کے اندر بھی جواب دینے والا حضرت عمر تھا اسی طرح غدوہ ابن المصطلق کے بعد دشمنوں کو موقع ملا بی بی عائشہ پیچھے لے گئی حضرت عمر پاک کا یہ طریقہ تھا تاکہ ایک صحابی کو ہمیشہ پیچھے رکھتے تھے حضرت عمر بھی صفوان کو کہ تم ایک دن کی مسافت سے پیچھے چلو تاکہ کافلہ جب چلا جائے تم پھر وہاں آؤ دیکھو کوئی کافلے والا کوئی چین بھول گیا ہو کوئی سامان رہ گیا ہو تو وہ لے آؤ اللہ کی شان یہ ہے کہ بی بی عائشہ سوتی رہ گئی اور اٹھانے والا نے سمجھا کہ بی بی حودج میں ہے انہیں اونٹ پہ اور حودج نے کہا کافلہ چل پڑا بی بی عائشہ نے جب دیکھا کہ کافلہ چلا گیا ہے اس نے کہا کہ ہم میں کافلے کے پیچے دوڑوں تو میں کیسے دوڑ کے پہنچ سکتی ہوں ریتیلہ علاقہ ہے بارال بی بی صاحبہ عقل والی تھی انہیں یہ فیصلہ کیا کہ جہاں میں ہوں اسی جگہ میں بیٹھ جاتی ہوں کوئی نہ کوئی تو حضرت کو جب پتہ لگے گا کہ میں نہیں ہوں تو کسی کو بھیجیں گے بی بی فلماتی ہیں کہ میں کپڑا لے کے سو گئی کافی دیر کے بعد حضرت سفوان پہنچے انہوں نے دیکھا وہ پہچان گئے کہ عیشہ سو رہی ہے انہوں نے کہا انہوں نے بی بی کہتے ہیں میں نے ایسا نیک سیرت انسان آج تک نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی نگاہیں نہیں اٹھائیں میرے قریب اونٹ بٹھایا آپ دور کھڑے ہو گئے اور مجھے کہا کہ آپ اونٹ پہ بیٹھ جائیں میں جب سوال ہو گئی تو مہاب لے کے چل پڑے اور پورے راستے میں میرے ساتھ بات تک نہیں کی جب آپ واپس آگئے ہیں عبداللہ ابن عبی بھی اس وقت موجود تھا اس کو موقع مل گیا اس نے فوراں تحمد لگا دی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ہو نوجوان آدمی ہو کیسے پاک رہ سکتے ہیں نعوذ باللہ باراللہ کافلہ چلتے چلتے ودینہ شریف پہنچ گیا بی بی اینجا فرما دیئے کہ مجھے تو بتا ہی کوئی نہیں کہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے صرف اتنا تھا کہ سرکار دو جہاں کی محبت اور التفات جو تھا اس میں کم ہی آگئی اب حضور اس محبت سے میرے ساتھ بات نہیں فرماتے تھے ایک دن کہتی ہے کہ ہمزاد کو عورتیں نکلیں قدائے حاجت کے لیے تو مستح کی والدہ بھی میرے ساتھ تھی مستح صحابی ہیں حضور کے راستے میں اس کا کپڑا جو ہے پاؤں میں الجا گرنے لگی تو کہا تائیسہ مستح اللہ مستح کو حلاق کریں بی بی آئی جب فرماتی میں احران ہوگی میں نے کہا ماں کیا کہہ رہی ہو تم مستح کو بد دعا کر رہی ہو وہ تو صحابی ہے بدری ہے اور نے کہا عائشہ تم بھی بھوڑی ہو تمہیں پتا ہے کہ بات کیا ہوئی اس نے مجھے سارا قصہ سنایا کہ ایسے آپ پہ تحمد لگی ہے اور بدقسمتی سے میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ شریک ہے تحمد لگانے والوں کے شریک ہیں اور حضر حسان جیسے آدمی شریک ہو گیا بی بی آئی جب فرماتی ہے مجھے تو سب کچھ بھول گیا میں باپس آئی اور مجھے بخار نے بھی لے لیا میں آگے چپ کر کے گر گئی حضور آئے اور میں نے کہا یا حسول اللہ اجازت ہو تو میں ماں باپ گھر چلی جاؤں فرمائے ہاں چلی جاؤں بی بی آئی جب فرماتی ہے کہ میں آئی اممہ کے گھر میں روتے ہوئے ساری بات سے انہوں نے کہا آپ آئی شاہ یہ ہوتا ہے جب بی بی آپ جیسی خوبصورت ہو اور خامد و حضرت محمد مصدفہ جیسا شوہر ہو تو لوگوں کو حسد تو ہوتا ہے پھر قصے بناتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ بات تو کریں انہوں نے کہا ہم نہیں بات کر سکتے ہماری بیٹی کا معاملہ ہے ہم اگر بات کریں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اپنی بیٹی کی سائیڈ اور فیور کر رہی ہیں ہم نہیں بات کریں اسی علم میں تقریباً ایک مہینے سے زیادہ گزر گیا بی بی ایسا فرماتی ہے میں بیمار ہو گئی چار پائی سے لگ گئی حضور ہمارے گھر آتے تھے لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے تھے کہتے کہی فتی کمس کا کیا حال ہے ایک دن حضور نے حضرت یعنی کو بلایا کہا حضرت یعنی اس مسئلے کی تم تحقیق کرو بتاؤ میں کیا تھا انہوں نے کہا حضور ہمیں تو یقین ہے کہ آپ کی بیوی پاک ہے لیکن آپ فرماتے ہیں تو اس کا حد یہ ہے کہ ان کی جو خادمہ ہے جو کنیز ہے بریدہ اس کو اگر تحقیق کی جائے تفتیش کی جائے تو بات نکر آئے کیونکہ وہ ہر وقت ساتھ رہنے والی ہے حضور نے فرمیان بہرحال تمہاری بردی ہے تحقیق کرو حضرت یعنی نے بی بی بریدہ کو بلایا بتایا کہ دیکھو بات سنو تم بتاؤ بی بی عیشہ انہوں نے کہا اللہ ہے بی بی عیشہ پاک ہے انہوں نے کہا ایسے بات نہیں بنے گی میں تمہیں مار مار کہ تمہاری چپڑی کو دھیڑ دوں گا انہوں نے کہا تم مجھے مار ڈالو کچھ بھی کر لو بی بی عیشہ پاک ہے اتنا ضرور ہے کہ بولی ہے کبھی آٹا گوند کے رکھ دیتی ہے اور پھر سو جاتی ہے مکری آکے کھا جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں رکھتا ادھنی سیدھی ساتھی بولی بھالی لڑکی ہے حضرت علی نے آکے کہا کہ حضور بی بریدہ بھی کوئی بات نہیں بتا رہی آپ کیوں کم کرتے ہیں صرف دنیا میں عیشہ باگی رہ گئی اور شادی فرما دے چھوڑ دیں عیشہ کو اسی وجہ سے بی بی عیشہ نراز تھی ہیں حضرت علی سے کہ میرا بیٹا ہو کر مشورہ دے رہا ہے ماں کی طلاق کو شریعت میں تو علی میرا بیٹا ہے اموہات اور مومنین جو ہیں حضور کی بی بی ہیں جو ہیں وہ تو اموہات اور وہ سب کی ماں ہیں آخر میں ایک دن حضور نے حضرت عمر کو بولا ہے کہ حضرت عمر تم مجھے بتاؤ بی بی عیشہ کے بارے میں میں کیا فیصلہ کروں اور نے کہا حضور سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے حرمِ نبی کا مسئلہ ہے زوجہِ مصطفیٰ کا مسئلہ ہے مالِ عمر بن الخطاب خطاب کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ عمر شرع دے حضور نے فرمائے میرا حکم ہے میں جو تمہیں حکم دے رہا ہوں اور نے کہا اگر حضور آپ کا حکم ہے پھر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ نراض تو نہیں ہوں گے وہ نے فرمائے بالکل نہیں حضور نے فرمائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ سے شادی آپ نے کی ہے یا اللہ نے کرائی ہے نہیں انہا اللہ حضور وجہ نہیں اللہ نے کہا یہ جبریل ان کی تصویر لے کر بھی آئے تھے اور فرمائے تھا کہ حاضر ہی زوجہ نے دنیا والآخرہ تو انہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں اپنے بیٹوں کے لئے اچھی نڑکی ملیتی اللہ کو نبی کے لئے پاک نڑکی نہیں ملیتی اللہ کے چناؤں میں نقص آگیا اور دوسری بار میں کہا حضور مجھے یہ بتائیں آپ کے بدن میں مکھی بیٹھتی ہے مچھر بیٹھتا ہے کوئی اڑتا ہوا گندہ کیڑا بیٹھتا ہے بلکل نہیں اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے فرمائے جس بدن پہ اللہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتے اس کے بستر پہ گندی عورت کو بیٹھنے دیں اور اس کے بعد عمر نے یہ لفظ کہے سبحانکہ آزا بہتان النظیم اور نکام عمر عمرت نے یہ بہت بڑا بہتان ہے بی بی آئیشہ پاک ہے اب حضور تشریف لائے بی بی آئیشہ کی گھر میں بی بی آئیشہ کہتی ہے میں تو بستر پہ پڑی تھی اٹھنے کی طاقت نہیں تھی حضور بیٹھ گئے میں نے سوچا کہ میرے ابا میرے بارے میں کوئی بات کریں گے امہ کرے گی لیکن انہیں کوئی بات نہیں گئی تھوڑی دیر گدری کہ حضور پہ واہی اتن میں شروع ہو گئی اب کہتی ہے کہ میری ماں باپ کی تو جان لیکن رہی تھی کہ خدا جانے آج ہمارے گھر میں واہی آگئی ہے اللہ جانے اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا عائشہ کے بارے میں لیکن فرماتی ہے میں مطمئن تھی کہ اللہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا ہے میں پاک ہوں جوہی ختم ہو گئی تو انہیں فرمائے عائشہ میں مبارک اللہ نے عرش سے تیری براد کا اعلان کیا ہے اور قرآن میں وہی لفظہ ہے جو عمر نے کہتے کہ سبحانکہ وہی لفظہ ہے تو ابو بگر نے کہا کہ عائشہ قومی فشکنی رسول اللہ اٹھیں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کریں اور نے کہا اللہ اشکر رسول اللہ ہے میں حضور کا شکریہ کیوں ادا کروں حضور نے تو میری عزت و عفت میں اعتبار ہی نہیں کیا ہے اشکر اللہ میں اللہ کا شکریہ کروں گی جس نے میری براد ناظر فرمائی تو یہ برائت عائشہ کے اندر جو کلمات ہیں ان کلمات کے کہنے والے بھی حضرت عمر ہیں رضی اللہ انہو اعزاہو